اسلام علیکم میں ہوں شیف جواد اور آپ کے لئے لائے ہوں ایک اور نئی ریسپی دوستو فرنچ فریس تو ہر کوئی بنا لیتا ہے تو کیا آپ اس کے سیکریٹ جانتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ فرنچ فریس بنانے کے کیا کیا سیکریٹ ہے دوستو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے اور اس ریسپی کو فالو کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مکڈانل اور کییوزی کی طرح اپنے فرنچ فریس بنا سکتے ہیں چلیں دوستو پھر اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں دوستو ہماری فرنچ فریس کی بیسک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیٹاٹو تو آپ کو بیسک اچھی رکھنی ہے مطلب آپ کو پیٹاٹو ایسے یوز کرنا ہے جیسے میٹھے نہ دوستو اگر یہ فرنچ فریس میٹھے ہوئے تو یہ فرائی ہوتے وقت کالے بھی ہو سکتے ہیں دوستو جب آپ فرنچ فریس کے لئے آلو لے رہے ہوں تو اس بات کا خاص قیل رکھیا گا کہ آلو بڑے ہونے چاہیے ورنہ آپ کے فرنچ فریس کی اچھے لک نہیں آگی تو دوستو آلو کو سب سے پہلے آپ پیلر سے چھل لیجئے پیلر نہ ہونے کی صورت پہ آپ پٹاٹو کو نائف سے بھی چھل سکتے لیکن بھی کیئر فولی اس کے بعد دوستو آپ آلو کو فنگر کٹنگ میں کٹ کر لیجئے دوستو پرفیکٹ کٹنگ کرنے کے لیے آپ کو دونوں سائٹیں ایک فر لکھنی ہیں مطلب پہلا سلائس ایسے اور دوسرا سلائس ایسے دوستو آپ پروپر کٹنگ کریں گے اور دونوں طرف سے سلائس پروپر نکالیں گے تو آپ کی جو فرنچ فریس کی شیویں بہت اچھی آئے گی ٹھیک اس طریقے سے دوستو پہلا سیکرٹ یہ ہے کہ جب آپ آلو کٹتے ہیں تو مشین سے مت کٹیئے آپ اس کو نائف سے ہی کٹیئے دوستو اگر آپ نائف سے ہی کٹنگ کریں گے تو آپ کے آلو میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور فرن فیس بہت مزیدار بنے گی سیکرٹ نمبر دو دوستو ایک ساسپین کے اندر آپ مانے لیجئے اور اس کے اندر 3 ٹی سپون سالٹ ایٹ کیجئے دوستو اگلے سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں چھولا جلا کے آپ پانی گرام کریں لیکن پانی اتنا گرام کرنے گا کہ آپ ایک سیکنڈ کیلئے انگولی رکھیں اور انگولی نہ رکھتا ہے پھر اس ساسپین کے اندر ہم آلو ایٹ کر دیں گے لیکن آپ اس چیز کا دھیان رکھے گا کہ ہمیں آلو اوبالنا نہیں ہے صرف ہمیں اس میں سے پیکٹن ایکٹیویٹ کرنا ہے تو دوستو پیکٹن ایکٹیویٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آلو براؤن نہیں ہوتا اور سوفٹ نہیں ہوتا پھر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ چمچ اس کو چلاتے رہنا ہے چمچ چلانے سے یہ ہوگا کہ جو نیچے کے آلو ہیں وہ گل نہ زیادہ جائیں اور اوپر کے جو آلو ہیں وہ کچھے نہ رہ جائیں اس وجہ سے آپ اس کو چمچ تھوڑے تھوڑی دیر میں چلاتے رہیں دوستو چمچ چلانے کے بعد آپ آلو کو ہلکی فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دوستو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں پانی میں دھندلہ پانو اور تھوڑے تھوڑے جھاگ اوپر آ گئے ہیں دوستو دوسرا سٹیپ یہ کرنا ہے کہ پہلے ہم نے آلو کو سٹیپ کیا دوسرا اب ہم اس کو وائل کریں گے اسٹیپ کرنے سے جو آلو کچھا رہا لیکن اب ہم اس کو وائل کر کے اس کو ہاف دن کریں گے اور دوستو اس کے اندر اب پیکٹن بھی ایکٹیوٹ ہو گیا ہے کیونکہ باہر جو بزار میں ہوتے ہیں لوگ الگ سے پیکٹن ڈالتے ہیں لیکن قدرتی آلو کے اندر تھوڑا بہت پیکٹن ہوتا ہے جو ہم نے اس میں اور ایکٹیوٹ کر دیا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا میں نے آلو اسٹیپ کرنے سے پہلے اس کے اندر تین چمچے سالٹ ڈالے تھے وہ اس لیے تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹر شگر ہو اس کو نکالنے کے لیے اور اس کے اندر نمک ایڈ ہو جائے نمک جب اندر اس کے جائے گا آلو کے تو اور اچھا ٹیسٹ نکلے گا دوستو ہم نے پہلے اسٹیپ میں آلو کو سٹیپ کیا دوسرے اسٹیپ میں آلو کو بوائل کر رہے ہیں اب آلو پک گئے یا کچھے رہ گئے ہم کیسے پتہ کریں گے ہم سب سے پہلے ایک آلو نکالیں گے اور آلو نکال کے ہم اس کو ہلکا سموڑیں گے اگر ہلکا سموڑنے سے پہلے وہ ٹوٹتا ہے تو اس کا مطلب آلو پک چکا ہے سیکرٹ نمبر جری دوستو آپ ہم کیا کریں گے جو ہم نے آلو کوئل کیے تھے اب ہم اس کو سکھائیں گے تاکہ اس میں سے ایکسٹرہ موسٹیر ہوتا ہے وہ نکل جائے اس کے لیے ہمیں گھنٹا یا دیڑ گھنٹا تقریباً اتنا ٹائم لگے گا اس کے لیے یا آپ ہوا میں بھی سکا سکتے ہیں یا دھوپ میں بھی سکا سکتے ہیں میں نے دیکھیں ٹیشو کا استعمال کیا ہے ٹیشو سے آپ جردی سکا لیں گے لیکن جتنا اچھا ربڑ کی طرح جو فرائز ہوگا تب جا کے آپ کے پٹائٹو اچھے کرسپی بنے گے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں دوستو ہو گیا نا ربڑ کی طرح پٹائٹو دوستو سیکریٹ نمبر فور اب ہم فرائز کو فرائی کریں گے لیکن نارمل ٹمپریچر پہ اور فل نہیں پکائیں گے دوستو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک لیئر لگ جائے گی فرائز کے اوپر ایک پرت لگ جائے گی جس کی ویسے ہم آرام سے اس کو فروزن کر سکتے ہیں دوستو ہم نے اس کو نارمل ٹمپریچر پہ فرائی کیا اس پہ میں نے کہا تھا پرت لگ جائے گی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر فرت آگئی سیکریٹ نمبر فائف دوستو اب ہم فرائز کو فروزن کریں گے فروزن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو لانگ ٹائم کیلئے سٹور کر سکتے ہیں یہاں تک سال در سال اینا اتنا یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اب یہ دیکھئے اگلا دن یعنی 24 گھنٹے بعد اس کو میں نے نکالا یہ دوستو یہ اب فرائی ہونے کے لیے بلکل تیار ہے اب چاہے دوستو آپ فرائی کر کے کھا لیں یا پھر اس کو دہلی میں ڈال کے سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے سٹور کیا ہے آپ اس کے پیکٹ بنا کے حرک دیں یا کوئی مہمانہ ہے گیسٹ ہے آپ کا تو آپ تب نکال لیں یا پکنک پہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں اس کو فرائی کر لیں کسی بھی لیے ہائی ٹی ٹائم پہ تو لیکن مجھے تو کچھ نہیں کرنا مجھے بھی اس وقت کھانا ہے اس کو تو اس کو میں نکال لیتا ہوں دوستو اس بار آئل کا ڈمبریچر زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس فرائیس آرڈی ریڈی ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں صرف اس میں کلر دینا ہے تو اس میں آپ چمت چلاتے رہیں کیونکہ چپکنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اس میں کوئی خطہ نہیں ہے چپکنے کا کیونکہ آپ دوسری چکروں میں لگیں جیسے کون فلور ہو گیا ایگ ہو گیا یا دوسرے بیٹر ہو گیا اس سے ہم فرائیس بناتے تو اس سے چپک بھی جاتے ہیں خراب بھی ہو جاتے ہیں صحیح ٹیکسچر نہیں آتا تو اب یہ فرائیس دیکھیں کیسا زبردست ہو گیا کہ اوپر سے کریسپی ہے کیونکہ ہم نے جو پرت لگائی تھی جو ہم نے ہارک ٹن کر کے پرت لگائی تھی آئل میں تو اب دیکھیں اندر سے کتنا فلپی اور سوفٹی ہو رہا ہے ہاں تو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ فرائیس کے سیکرٹ ٹریک اگر آپ کو میری ریسے بھی پسند آئیے تو اس کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کا پٹر کو دبانا مت بھولیے گا دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر کوئی ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہے تو پلیس کمنٹس باکس میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے جب تک کے لیے